اگر ہر شہید کا تذکرہ کیا جائے تو یہ موضوع بڑائی تحادت کا شکارہ ہو جائے گا آج کے اس خطبہ میں ایک خصوصی ذکر حضور پر چلتا جائے گا اور پھر وہ یقینی جو فتح تھی وہ شکست میں بدلتی تو اس کی وجہ کیا اور اگر وہ وجہ ہمیں سمجھ جائے گئی تو اس وقت جو مسلمانوں کی نکامی کی وجہ ہے تو وہ وہی ہے جو غصور احد میں سامنے آئی تھی اگر ہم اس کو آج بھی دور کریں تو اللہ کے قرآن کا یہ احناد ہے فیصلہ ہے کہ جو بندہ رسول اللہ کی اطاق گزاری میں آ جاتا ہے رسول کی پیروی میں آ جاتا ہے رب کا ایک بار نہیں کئی بار آتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور بردے کے بعد بھی کامیاب ہے تو اس لئے ہم دوسرے پوائنٹ میں اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ حضور کے انتہائی محبوب ترین چچا تھے اور چچا بھتیجہ کا اپس میں بے حد پیار تھا اتنا پیار تھا کہ بھتیجہ اپنے چچا کی کوئی بات نہیں مورتا تھا اور چچا اپنے بھتیجہ کی کوئی بات نہیں مورتا تھا بلکہ آپ احران ہوگے بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام وہ مدینہ شریف میں حاضری کا جو طریقہ بتاتے ہیں کہ جب تم مدینہ جاؤں اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی تمہاری ہر صدا کو سنے اور تمہاری ہر آرزو کو پورا کریں تو حضور کے در پہ آنے سے پہلے حضرت امیر حمزہ کے دربار پہ جایا کرو اور وہاں پہ جا کے سفارش دلوایا کرو کہ آئے حضور کے چچا حمزہ ہم تیرے بھتیجے کے پاس جا رہے ہیں ہمارے جانے سے پہلے ہماری سفارش کر دے تو جو صحب مارفت ہے نا لوگ جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں وہ جب مدینہ جاتے ہیں تو وہ حضور کے در پہ پہلے نہیں جاتے ہیں پہلے حضرت امیر حمزہ کے در پہ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آتے ہیں حضور کے در اقدس پہ وہاں سے سفارش کروان آتے ہیں اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کے پونسل سے پہلے وہ سفارش پہلے پہنچی بڑی ہوتی ہے سفارش پہلے پہنچی بڑی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے نہ اپنی زندگی میں اپنے چچا کی بات کو ٹالا ہے اور اگر آج بھی اس شہید کی سفارش حضور کی بارگاہ میں آ جائے تو جاننے والا اپنی آرزو بعد میں کرتا ہے اور حضرت امیر حمزہ کی سفارش سے رسول اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرمانے کی وہ یہ بے حد پیار تھا چچا بھتیجہ کے درمیان تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا امیر حمزہ یہ بھی شہدائے بہت میں ہی شامل اور آپ کو بڑی بے درتی سے جو وہ شہید کیا گیا ہندہ جو ابو صوفیات کی بیوی تھی اس نے حضرت امیر حمزہ کے جسم کو پہلے ٹکڑے کروایا اور پھر خود گئی اور اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو نکال کے چبایا اور پھر آپ حیران ہوگے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اکدس کے ساتھ یہ سنو کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور جب صدمہ حضور سے برداشت نہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ جلدی کرو میرے چچا کو اللہ کے سبرد کر دو کہیں یہ نہ ہو کہ انتقام کی آگ میں جلنے والے یہ دشمن میرے چچا کی جسم اکدس کو ہی غیب نہ کر دیں میں چاہتا ہوں کہ میرے چچا کا جسم وہ جس حال میں بھی ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے کہ میرے چچا مجھ سے یہ واتہ کر کے گئے تھے اے میرے بتیج محمد میں نے تیرا کلمہ بھی پڑا ہے اور تیرا کلمہ دل اور زبان دونوں سے اس طرح پڑا ہے جس طرح باقی شہیدوں کے جسم وہ کل قیامت کے دن تیرے دین پہ مر مجھنے کا اعلان کریں گے میں تیرا چچا امیر حمزہ بھی قیامت کے دن یہ خوشی سے اعلان کروں گا کہ آئے قیامت کے دن میں جمع ہونے والوں میں نبی کا وہ خوش نصیب چچا ہوں جو اپنے جسم کو بتیجے کے دین میں قربان کر چکا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ انہو کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کا ارادہ کیا حال یہ ہے کہ انتظار کروایا گیا کہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن حضرت صفیہ یہ میدانِ قہد میں آگئے اور انہوں نے آگے اعلان کیا کہ میرے بھائی کو اس وقت تک کوئی قبر کے حوالے نہ کرے جب تک میں اس کا آخری دیدار نہ کرنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کیا گیا اور آپ کو زیارت کروانے کے بعد کیونکہ حضرت صفیہ دو چادرے لے کے آئی تھی بھائی کے کفن کے لئے اور وہاں پہ حضرت امیر حمزہ کے بھانجے کو بھی ساتھ اپنایا گیا اور حال یہ تھا کہ ایک چادر میں امیر حمزہ کو اور دوسری میں آپ کے بھانجے کو عبداللہ بن جہش کو اور جب حضرت امیر حمزہ پہ یہ چادر ڈالی گئی تو آپ اتنے لمبے قد کے تھے کہ چادر سر پہ ڈالتے تو پہن ننگے ہو جاتے اور پہن پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ازخر نامی ایک بھوٹی کو کھیڑا اور حضرت امیر حمزہ کے قدموں پہ رکھا اور کہا اس بھوٹی کے پتوں کے ساتھ میرے چچا کے قدموں کو ٹام پہ دفنا دیا جائے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جو مریم بھوٹی لے کے آتے ہیں حجاج ہی طرح مدینہ سے یہ وہ بھوٹی ہے جو حضرت امیر حمزہ کے قدموں کی برکت سے مدینہ کی سرزمین پہ اکتی ہے آو میرا دوست حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جی دو کفن دے دفن دے تیاریان آقا کریم نے فرمایا حضرت امیر حمزہ دے ہم شیرام حضرت سیدہ صفیہ دیدار کرن دے واسطے آ رہیے کوشش کرو کہ حضرت صفیہ نوی نہ دے قریب نہ آن دے اس واسطے کے حضرت صفیہ نے اگر اپنے ویردی حالت نوے کھلے آؤں میں نو معلوم میں کہ اُدھے کل برداشت نہیں ہونا اس واسطے کے جناب بینہ تے پہنا دے بڑے نازی کرشتے او دے دے میں جاندہ کے بڑے نرم دین دی صفیہ آئے اگر انہیں اپنے ویردی حالت ویک لیتے ممکنے صدما برداشت ناوے میں جاندہ کے حضرت صفیہ دیان تو پہلے پہلے میرے چچا دی تطفین کر دیتی جائے لیکن جدو حضرت صفیہ نمال ہویا ہوں آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تاڑے نال وعدہ کر دیا کہ میرا بیر تاڑے دین دی سر بھلندی دیواز تے جس سپر دا چام پی کہ اللہ دیوار گا دے اندر حاضر ہویا آئے یا رسول اللہ میں وعدہ کر دیا اپنے ویردے سپرد تے پانی نہیں پھیرانگی بلکہ اپنے ویردے سپر دی خیرات لے کے میں بھی رکھ دی بارگاہ کہ اندر سابرہ پڑ جاما حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ آل وعدہ کر دینیو یا رسول اللہ میں سپر کرنگی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ صفیہ ویکھلا میرے نال جیڑا تووعدہ پayı کر دیو آخری دم تک اس وعدے دی پہرہ داری کرنیو اس واسے تک میرے پاک نبی رشتہ دی نظاکت نو جان لینیو میرے پانک نبی جناب ویر تے پہن دی محبت نو جان دینے حضرت میاں سابرا مدلائی کالالائی آپ نے بھی شواشتے کمال پر جماں فرمایا فرما دینے کے ویر مردے ایک توٹ دیاں ماما اتے آر کھڑ لوگ سیاں ویراماج محمد برد شاہ ایتھے دو جا کون پہ چھانے کپڑا پھٹے تے تنوں پا لگے ایتھے دل پھٹے کسی نام سجنا ناج محمد برد شاہ کی مردانہ کی جی آقا کریم واقع تھے کہ شاید حضرت صفیہ سے یہ صدمہ مردانہ لیکن حضرت صفیہ حضور کی بارگاہ میں آکے وعدہ کرتے ہیں حصول اللہ جس سبر کی سواری پر میرا عمیر حمزہ سوار ہوکے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسی سبر کی سواری پر سوار ہوکے آپ کے دین کے علم کو بلند کروں گی الغرض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمیر حمزہ اور آپ کے بھانجا حضرت عبداللہ بن جاش کو ایک ایک قبر میں دفن کروایا کیونکہ ان کی شہادت ایک جگہ پہ ہوئی ان کی لاشوں کے ساتھ سلوک ایک جیسا کیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصاف اور عدل کا ترازیوں قیم کیا کہ دونوں کو ایک طرح کا گفن پہنایا دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا اور پھر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جس حال میں قبر میں پہنچتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں کھڑا کرے گا اور یہ کتنی خوش نصیبی ہوگی حضرت عمیر حمزہ کی اور عبداللہ بن جاش کی کہ یہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو جس حال میں یہ رب کی بارگاہ میں شہید ہو کے پہنچے کل قیامت کے بیدان میں اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اتنی قربانیاں لینے کے بعد اس جنگ کو فتح کے قریب کر دیا ہوا اس طرح کہ میدانِ احد میں ایک درہ تھا درہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبہر کو لیڈر بنا کے سپریم کمانڈر بنا کے ان کے تحت پچاس صحابہ کو بھیجا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس درہ پہ ڈیوٹی دینی اور ڈیوٹی دینی کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیوٹی کا طریقہ بتایا حضور نے فرمایا احمو زہورنا حضور نے فرمایا کہ تم نے اس درے پہ کھڑا ہونا ہے اور ہماری پیٹھوں کی نگے بانی کرنی ہے پیٹھوں کی نگے بانی کیا مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا بھی ہماری پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے لگے ہمیں اطلاع کرنی ہے یا اس کا راستہ روکنا ہے یہ حضور نے ایک نصیحت یہ فرمائی دوسرا فرمایا وَلَا تَبْرَهُ مِمْ مَقَانِكُمْ حضور نے فرمایا تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے آقا نے فرمایا وَإِذَا رَائِتُمُونَا نُقْتَلُ فَلَا تَنْصَرُونَا حضور نے فرمایا اگر تم دیکھو ہمیں قتل کیا جا رہا ہے اگر تم دیکھو ہمیں مارا جا رہا ہے اگر تم دیکھو ہمارے ٹکڑے کیا جا رہے ہیں حضور نے فرمایا فَلَا تَنْصَرُونَا میں محمد تمہیں یہ بار بار نصیت کرتا ہوں کہ تم نے ہماری مدد نہیں کرنی اس درے پہ کھڑے رہنا ہے وہاں سے ہلنا نہیں ہے وہاں سے ہلنا نہیں ہے یہ حضور کی الفاظ سنیں اور انتازہ کریں کہ حضور کی نگاہِ نبوت وہ درے کے پار سے بھی دیکھ رہی تھی حضور کی نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ درہ صحابہ نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہو جائے حضور پہلے دیکھ رہے تھے دیکھ رہاں یہاں پر تو یہ ماظر اللہ کا آ جاتا نا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں 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 میرے پاک نبی کو یہ دیوار کے پار کا معاملہ تو معمولی سے بات ہے اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی پردہ ایسا نہیں ہے جو میرے پاک نبی کی آنکھوں کے سامنے اٹھا ہوا نہ حضور کے سامنے تو ہر چیز آئے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور نے ممبر بچھایا اور صبحوں سے لے کر شام تک حضور نے ہمیں خبریں دیں جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی حضور نے بتا دیا وہ بھی حضور نے بتا دیا تو حضور دیکھ رہے تھے اگر یہ درہ سے حضور نے چھوڑ دیا تو کیا ہو اب جب آقا کریم نے فرمایا فلا تنسرونا آپ نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا اور حضور نے فرمایا این غنیمنا فلا نشرکونا حضور نے فرمایا اگر ہم جیت جائیں اور ہم مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ جائیں کافروں کا مال ہمارے قبضے میں آنے لگ جائیں حضور نے فرمایا فلا نشرکونا تم نے پھر بھی درے کو نہیں چھوڑنا مال غنیمت کا جو حصہ تمہارا بنے گا وہ میں محمد اپنے ہاتھوں سے تمہارے اندر تقشیم کر دوں گا فرمایا درہ نہیں چھوڑا اور حضور نے پھر فرمایا احملو زہورانا ہماری نگے بانی کرنا ہماری پیٹ کے پیچھے کی خبر رکھنا اور ہماری حفاظت کرنا اب جب حضور نے یہ حکم دیا اب ہوا اس طرح کہ پچاس صحابہ میں چالیس صحابہ وہ تھے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے دائرہ ہے یہ بات اس لیے تھوڑا میں وزاعت سے کہہ رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ماذا اللہ صحابہ کرام نے جو ہے اتنی جسارت کر لی کہ برملہ جو ہے وہ حضور کی نافرمانی ہو گئی یہ اس لیے ہوئی کہ بہت تھوڑے صحابہ ہے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ورنہ صحابہ کی اکثریت وہ ہے کہ جو پہلے کسی اور مذہب پہ تھی کوئی یہودی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا کوئی عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہی نہیں تھا ٹریکٹ پھر مسلمان ہو گئے یہ ان کی تقسیم کاری تھی اس وجہ سے وہ جو چالیس صحابہ ابھی تھوڑا عرصہ قبل اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے عبداللہ بن جبہر کو کہا کہ اے عبداللہ بن جبہر اب ہم جنگ جیت چکے ہیں آپ اعلان کرو اور ہم جا کے غنیتوں کا مالی کٹھا کریں حضرت عبداللہ بن جبہر نے فرمایا کیا تم نے میرے پیارے نبی کا اعلان واضح نہیں سنا حضور نے فرمایا کہ تم نے وہاں سے ہلنا نہیں جب عبداللہ بن جبہر نے صحابہ اکرام کو جانے سے روکا تو چالیس صحابہ اکرام اپنا فیصلہ کر کے اس درے کو چھوڑ کے قود کے میدان میں اتر گئے دس صحابہ اکرام دس صحابہ اکرام وہ حضرت عبداللہ بن جبہر کے ساتھ رہے چالیس صحابہ وادی میں چلے گئے اب جب چالیس صحابہ وادی میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اصول اور قانون بنانے کے لئے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل دی تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پتا چلے اگر چالیس لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاب ورزی کرتے ہیں اگر وہ جیت جی جائیں تو میں رب پھر بھی ان کو ہرا دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ رسول کی فرما مرداری کرنا رسول کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر تم رسول کی نہ فرمانی کر لو تو پھر میں رب تمہیں جیتی ہوئی جنگ بھی ہرا دیتا ہوں تو اس لئے اللہ نے پھر قیامت تک یہ مثال بنا دی کہ دیکھا تم نے چالیس سے آبا نے اور رسول کے حکم سے ہٹ کر اپنا فیصلہ آگے کیا تو اللہ نے جیتی ہوئی جنگ ہرا دی اور یہاں ہماری صورتحال یہ ہے یہ تو جنگ کی حالت ہے ایک حکم کی بات ہے یہاں پہ چوبیس کروڑ آبادی میں سے بائیس کروڑ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے فرضوں کو پیچھ کر کے بیٹھے ہیں جو اللہ کے واجبوں کو پیچھ کر کے بیٹھے ہیں جو صبح و شام رسول اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے احساس تک نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو پھر ایسے حالات میں جہاں چالیس بندہ رسول کی بات کو نہ مانے اللہ جیتی جنگ ہرا دیتا ہے تو جہاں بائیس کروڑ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ من و سلوہ اترا کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہاتھ ہوتائیں اور دعا قبول ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ افر اتفر ہی نہ ہو کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ امن کی بھاشا آئے کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے تمہیں نام اور سکون کی کیفیت ہو نہیں نہیں اگر چالیس ایک بات میں رسول کی بات سے ہٹتے ہیں تو اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے تو جہاں کروڑوں اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہوں وہاں پر بھی حالات اسی طرح رہنے ہیں جو آپ کے سامنے اور اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا آقا نے فرمایا کلو امتی یدخلون اپن جنہ ایلا من آبا حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا کالو من آبا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا انکار کون کرے گا آقا نے فرمایا من آتانی داخل الجنہ ومن آسانی فقط اب آبا داخل النار حضور نے فرمایا جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ گویا اس طرح ہوگا جیسے میرا انکار کر رہا ہے اب آپ سمجھے کہ اطاعت رسول وہ کتنی اہم ہے کہ اللہ اپنی رضا اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک رسول کی اطاعت نہ ہوگا آم میرا دوست و ذرا توجہ دنال سمات کر صحابہ کرام دے اطاعت دمامل آم میرے پیارے نبی دے پیارے غلام حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پاک نبی دے او غلام ایک مرتبہ میرے پاک نبی نے یہودی دے نال گھوڑے دا سودہ فرمایا ہوں میرے پاک نبی دے کلو فوراں ترہ موجود نہیں دینار موجود نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا آئے یہودی آؤں تیرے نال میرا سودہ تائے ہو جھکا ہے اس جگہ تے کھڑے ہو کہ انتدار کر میں محمد اپنے گھروں پیسے لے آکے تینوں دے دے ہاں جیدو پیسے ادا کر دیا گا پیسے ادا کرن تنبا دونا پیسا دا تُو مالک ہوئے گا اس گھوڑے دا مالک میں محمد مصطفیٰ آگا ہوں میرے پاک نبی جتنی دیر دے اندر جناب پیسے لین دیوا سے گئے نے یہودی نوئی کو اور کا حق ملے آؤں انہیں جناب پیسے میرے پاک نبی دے سودے تُو زیادہ مقرر فرمایا یہودی دے دل دے اندر لالکس پیدا ہوئی انہیں دل دے اندر فیصلہ کی تا کہ پیسے زیادہ لے لواں جتنی دو مسلمان اگر نبی آئے گا ساڑے سودے دا کوئی گواہتے ہیں نہیں میں ایک ہمانگا کہ اے مسلمان اگر نبی اگر ساڑے سودے دا کوئی گواہتے پیش کروں میرے پاک نبی جناب جتنی دو واپس آئے نہیں آقا نے فرمایا کہ اے یہودی اپنے پیسے لہتے گھوڑا میرے ہوا لے کر آقا کریم نے جتنی دو اے حکم ارشاد فرمایا اوہ یہودی جناب سودے دا انکاری ہویا گواہی پیا تلاش کر دے گواہ مگدائے آقا کریم بھی معلوم ہے کیسی دودے درمیان گل ہوئیے نہ ایدے والوں کوئی گواہے نہ میرے والوں کوئی گواہے اچانک میرے پاک نبی دے غلام حضرت خوزہ مائے نے آقا کریم بھی بارگاہ دے اندر ارض کر دے نیا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس یعودی نتس دے ہو جیڑا آپ دونے دے درمیان سودہ پڑھے آئے اوہ دی گواہی میں محمد غلام خوزہ مائے دے انوستے تیارا میں خوزہ مائے دے آقا کریم نے بڑا حیران ہوگے پوچھیا کہ خوزہ مائے تو تے سودے تے تیم ہے ہی نہیں تے گواہ تے ہوئی ہوندہ ہے کہ جیڑا کسے موقع دا گواہ موجود ہوئے باقی تے سب اندازے دے نا بدگمانیہ نے بدزنیہ نے تے یا نا دوار تو پرے علی گلوی یقین نہ نہیں کیتی جا سکتی گواہ ہوئی ہوئے گا کہ جیڑا موقع تے موجود ہوئے گا آقا کریم نے فرمایا اے خوزہ مائے تو تے موقع تا گواہ ہی لیتے تو کس طرح گواہ بن سنے حضرت خوزہ مائے نے جیڑی گل کی تی نا اوہ سونے دے پانی دے نا لکھا حضرت خوزہ مائے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا دی بارگاہ دے اندر ارز کر دے لے فیدا کا بھی وہمی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قربانو جاہ یا اللہ یا رسول اللہ اللہ نو اسی بیکھیا نہیں محمد مصطفیٰ دے کہنتے اللہ نو من آئے اسی اللہ دے آواز نہیں سڑی محمد کہنتے اللہ نو من آئے یا رسول اللہ کعبہ اللہ دے گھرے سنو نہیں پتا اللہ دے گھر ہے کے نہیں محمد مصطفیٰ نے دسیعت اسی من لیا یا رسول اللہ تسی دسیع کے قرآن اللہ دے کتاب اسی من لیا یا رسول اللہ تسی دسیع جنت اسی من لیا یا رسول اللہ تسی دسیع دوزا خے اسی جنات آمنہ و صدق نہ کہہ دیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چی دو آپ دے کہنے دے گھرے رب نو ویکھے بغیر من لیا میں گھوئی دے نا کے سو دے دے اندر بھی محمد مصطفیٰ سچا آئے میں تھاٹے کہنے دے رب نو من لیا جنت دوزا خے اسی سو دا تے معمولی چیز میرا ایمان تے میری عطا تے رسول میرے کو تقاضہ کر رہی ہے کہ ایتھے میں گوائی دے ماں تے اپنے پیارے نبی نو جیڑا ہے ہی سچا او دی سچائی دے واسطے دنیا دے اندر دلیل قائم کر آقا کریم نے جی تو خزائمہ بھی گل سنی نا آقا نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں معاملہ آقا نے فرمایا یا خزائمہ انتا صدقتا اے خزائمہ تُو سچ کے آئی کہ میں محمد مصطفیٰ اس سو دے اندر سچا ماں اور تُو اطاعتِ رسول محبتِ رسول اور عشقِ رسول دا اے جڑا اظہار کی تے میں محمد تیری سچائی دی دعوت دے کے جانا اور آقا کریم نے تصدیق فرمایا اس واسطے کہ تیرے تے میرے پاک نبی تیرے شانے کے حضور دی زبان دے بچوں سوائے رب دے کلام دے اور کچھ آ دے دے حضور بول دے اپڑی مرضی دے نال نہیں بلکہ جدوں بھی بول دے نے زبان مصطفیٰ دی ہو دیے کلام رب زلجلال دے کلام رب زلجلال دوں اس واسطے اہد مقام دے ہوتے صحابہ کرام نے شاید اندازہ نہیں سی کہ جیری تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے اصل دے اندر خدای تعلیم ہے تے سانو اس اہد واقعہ تو یہ سبق حاصل کرنا چاہید ہے کہ اگر چالیس صحابہ کرام ایک معاملے دے اندر اے لگزشتہ معاملہ کردے نے اللہ کامیابی نو نکامی دے اندر بدل دے ساڑھے واسطے ضروری ہے اگر اسی کامیابی چاننے ہیں اسی ترقی چاننے ہیں پہ پھر حضور دی اطاعت نو اپنی زیبگی دے زیور بنانا ہوئے گا حضور اکرم دے اصولہ کنون نو اپنی زیبگی دے اصول کنون بنانے ہوگے تاکہ اللہ تعالیٰ اگر دی اطاعت دے سکے سانو ہر میں دام دندر کام گیاں دے اطاف فرمائے واقعہ دادونا